دوشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتری جلدی کیا تھی ٹرائل کورٹ نے حقی دفاع کے بغیر دوشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں مادیوں نظر میں فیصلہ درست نہیں اگر ہائی کورٹ میں کچھ نہ ہوا تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی جیب میں پیچھ آئے کہ دوشہ خانہ فیصلے کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس نے کہا یہ بہت اہم آمنہ ہے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے فیصلوں تک ہی رہنی چاہیے ادارے ایسے ہی کام کر سکتے ہیں اگر ٹرائل کورٹ نے کسی معاملے کو نہیں دیکھا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں دورانے سمات چیف جسٹس انیکشن کمیشن کے وکیل پر برہم کہا چیئر میں پیچھ آئے کو کون سے انصاف کے مواقع دیے گئے تین دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا دی چیئر میں پیچھ آئے کو تو سنا ہی نہیں چیئر میں پیچھ آئے کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کرے سمات ملتوی کر دی گئی چیئر میں پیچھ آئے تو شخانہ سلکادر ٹرسپ تا کربوں کی کرپشن میں ملووث ہیں اس شخص کے لیے چیف جسٹس اپنے کیریر کو دعو پر لگا رہے ہیں چیئر میں پیچھ آئے کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے قائد مسلم اگنون نواز شریف کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس ساکم نصار نے کہا تھا نواز شریف کو نہ اہل کرنا ہے انہوں نے کہا نواز اور مریب کو جیل میں ڈال کر چیئر میں پیچھ آئے کو لانا ہے ساکم نصار نے یہ بھی کہا تھا یہ لوگوں کا فیصلہ ہے ان کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں جسٹس شوکر صدیقی باہر کے آدمی تو نہیں سابق وزیراعظم نے امریکہ جا کر کہا نواز شریف کی جیل سے ایسی اتاروں گا دھردوں میں کہا گیا نواز شریف کو پی ایم ہاؤ سے گھسیٹ کر نکالوں گا جیل میں پیچھ آئے کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر ادم اعتماد سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا درخواست میں موقف اپنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات سننے سے روکا جائے تمام کیسز لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں عدالتی فیصلے تک چیف جسٹس آمیر فاروق کو سمات سے روکا جائے ادھر جناہ ہاؤس جلاو گھراو کیس میں چیئرمنٹ پیچھ آئے کی گرفتاری کی اجازت ان سے دادہ دہشے گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا چیئرمنٹ پیچھ آئے سے جیل میں تحقیقات کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی انویسٹیکیشن پولس کا چیئرمنٹ پیچھ آئے سے اٹک جیل میں تفتیش کا فیصلہ دوسرے جانب وکیل قتل کیسز کی سمات کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکی بینچ بنا دیا گیا الیکشن کمیشن پیچھ آئے انٹرپارٹی دخوابات اور ممنوع فرننگ کیسز کا اسمات آج کرے گی ہتھیار ڈالنے تک دہشے گردوں کا شکار کیا جائے گا آرمی چیف جنرل لاسی منیر کا دو ٹوک پیغام جنوبی وزرستان کے علاقے عثمان مہنسا کا دورہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفین لی جوانوں اور افسروں سے بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا شہدہ ہمارا فخر ہیں پاکستان میں مقامل امن و استحقام کی واپسے تک ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے سازش کرنے والے دشمنوں کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے ہتھیار ڈالنے تک ان کا شکار کیا جائے گا عام انتخابات کی تاریخ نووے دن کے اندر ہونی چاہیے صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خط الیکشن کمیشنر نے عام انتخابات پر مشابرت کے لیے بڑی جماعتوں کے سربراہوں کو بلا لیا انتخابی فہرستوں کی اشاعت اور حلقہ بندیوں پر لائے لی جائے گی سیاستی جماعتوں کے سربراہوں کو خطوط ارساد شیئر میں پی چائے کو آج دن دو بجے بلایا گیا مولانا فضل الرحمان کو بھی آج دن تین بجے اور شہباز شریف کو کل دن گیارہ بجے مدو کیا گیا بیوپس پارٹی کے وفد کو انتیس اگست کو بلایا گیا حکومت کا عوام پر بجلیں گرانے کا مزہ آنے لگا آئے روز بجلی کے قیمت میں اضافہ اس بار فی جونٹ پانچ روپے چالیس پیسے مہنگا کیا گیا چوتھی سہم آئی ارجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کی گئی اطلاق کے الیکٹریک اور لائف لین ساری فیلم پر نہیں ہوگا غریب کے لیے علاج کرانا بھی دشوار جان بچانے والی پچیس حدگیات کی قیمت میں اضافہ ڈریپ کا نوٹیفکیشن جاری کینسر کے نئی دوال اور ریکہ کا مرخ آٹھ لاکھ چھیالیس ہزار مقرر انہیلر کے نئے قیمت تیرہ سو نووے روپے ہو گئی اپرٹیٹس کے انجیکشن دس ہزار دو سو پچھتر روپے کا ملے گا پیراسیٹا مولڈ ڈیپ ہیٹرولین کی بیس کولیوں کے نئے قیمت ایک سو بانگوے روپے ہو گئی لہول میں کاروباری اور خاتھکار میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے تاجر اب دس بجے کے بجائے گیانہ بجے تک کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹیں رات گیانہ بجے بند ہوگی شاپنگ مال، سویٹس شاپ، بیکنیاں بھی پورا ہفتہ رات گیانہ بجے بند ہوگی ریسٹورنٹ، ہوتیلز، کافی شاپ اور کیفے پورا ہفتہ رات گیانہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی سٹیشنز، تندور، دور دہی کی دکانیں اے سبتال میں بارٹری پر وقت کی کوئی پابندی نہیں بڑ گرام چیئر لیفٹ حادثے کے بعد انتظامیہ ان ایکشن چیئر لیفٹ کا مالک اور اپریٹر گرفتار مقدمہ درج سلح انتظامیہ کی جانب سے چیئر لیفٹ کے کمروں کو بھی سید کر دیا گیا بالا کوٹ میں نو چیئر لیفٹ سیل، دے ہاتھوں کا رابطہ کٹ گیا عوام کہتا جات، اسکول کے بچے اور اساتذہ بھی محصول ہو کر رہ گئے پاک فورج نے گزشتہ روز کٹھیں ترین اپریشن کے بعد لیفٹ میں پھنسے تمام افراد کو باحفاظت ریسکیو کیا تھا اور پاکستان اور افغانستان میں دوسرا ونڈے آج کھلا جائے گا شاہین افریدی کہتے ہیں پہلے ونڈے میں یقین تھا جیت ہماری ہوگی عارس روگ بولے شادی ان کے لیے خوش قسم دلائی